بسم اللہ الرحمن الرحیم پلانٹس کے حوالے سے بات کی تھی دراصل یہ لائف پروسیسز ان پلانٹس اور ساتھ اس کے اینیملز کا بھی ٹاپک نیشنل ایم دی کے 2021 کے اس لیبس کے اندر انکلوڈڈ ہے اور اس حوالے سے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے بریف کیا تھا کہ یہ یونٹ نمبر نائن کے طور پر اس لیبس کے اندر انہوں نے شامل کیا ہوئے لائف پروسیسز ان اینیملز ان پلانٹس اور اس میں نیوٹریشن گیس ایکسچینج اور ٹرانسپورٹ کے ٹاپکس کو شامل کیا ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے پچھلے دو لیکچرز میں پلانٹس کے حوالے سے نیوٹریشن اور گیس ایکسچینج کو کور کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں بھی ہم آلرہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وارٹر اینڈ منرل اپٹیک بھائی روڈز زائلم اور فلویم کیسے پرفارم ہوتا ہے تو انشاءاللہ اب ہم جو آج کا لیکچر ہے اس میں اسی ٹرانسپورٹ والے ٹاپک کو پلانٹس کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا ٹاپک اس کو کور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور آج کے ہمارے لیکچر کے جو لرننگ اوبجیکٹیوز ہوں گے جنہیں ہم نے اچھیو کرنا ہے ان میں ہم جس طرح سے لاسٹ لیکچر میں ہم کور کر چکے ہیں وارٹر این منرل اپٹیک بائی روڈز ان زائلم ان فلویم تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے کہ جب یہ وارٹر اور منرلز کی موومنٹ ہوتی ہے اسپیشلی وارٹر کی جب موومنٹ ہوتی ہے between the plant cell یا پھر between the plant cell and their environment تو ایسی صورت میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے وارٹر ریلیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان وارٹر ریلیشنز میں وارٹر پوٹینشل، سولیوٹ پوٹینشل اور پریشر پوٹینشل شامل ہیں اگرچہ پی این سی نے جو سلیوز کانٹینٹ دی ہے 2021 کا اس کے اندر صرف سولیوٹ پوٹینشل یا اسموٹک پریشر کو اسے اسموٹک پریشر بھی کہا جاتا ہے تو انہوں نے صرف اسموٹک پریشر کو اپنے سلیبز کے اندر شو کیا ہے کہ آپ نے یہ کبر کرنا ہے اور اس کی سگنیفیکنس پلانٹ اور اینیول کے حوالے سے آپ نے کبر کرنی ہے لیکن دیکھئے یہ جو سولیوٹ پوٹینشل کا کونسپٹ ہے یہ بغیر وارٹر پوٹینشل اور پریشر پوٹینشل کو سمجھے پاسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ جب سولیوٹ پوٹینشل کی بات کی جاتی ہے تو پھر اس طرح کی اور باتیں بھی بیچ میں نکلتی ہیں اور یہ چیزیں کافی زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی تو وہ حساب ہے یہاں پر تو یہ صرف اسموٹک پریشر ہی صرف آپ نے کبرنی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ وارٹر پوٹینشل اور پریشر پوٹینشل کو بھی کبر کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ ابھی اس لیکچر کے اندر ان تمام پوٹینشلز کو اچھی طرح کبر کرتے ہیں ان کا جو بنیادی کونسپٹ اس کو لرن کرتے ہیں اور اس کے والے سے بہت سارے نومیریکل ٹائپ کی ایم سی کیوز یہاں پر پوچھے جا سکتے ہیں ان کی بھی پریکٹس کرتے ہیں تو یہ لیکچر بہت ہی انٹرسٹنگ اور تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے تو تھوڑا آپ نے پیشنس کے ساتھ اس پورے لیکچر کو انڈسٹینڈ کرنا ہے اور یقین کریں کہ یہ بڑا کونسپٹل ٹاپک ہے یہاں سے رائز ہونے والے ایم سی کیوز عام طور پر بچوں کے لیے بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ یہ پورا لیکچر اگر اٹینڈ کر لیں گے تو آپ اس طرح کی کسی ڈیفیکلٹی کا بھی شکار نہیں رہیں گے بہت سارے بچے مجھ سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ سر یہ ٹاپک پی ایم سی سلیبس میں انکلوڈ ہے کیونکہ پی ایم سی سلیبس آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں تو آپ دیکھئے بچوں کہ اگر کوئی بھی ٹاپک جیسے میں وارٹر پوٹینشل ایکسپلین کر رہا ہوں اور پی ایم سی کے سلیبس میں اس کا ذکر نہیں مل رہا تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پی ایم سی سلیبس میں وارٹر پوٹینشل کا ذکر نہیں ہے تو ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں تو بیٹے جب آپ کو یہ چیز کور کروائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق ہے پی ایم سی سلیبس میں اگرچہ اس کا ذکر نہیں لیکن انڈریکٹلی آپ کو سمجھنا ہے جیسے ابھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سولیوٹ پوٹینشل یا پریشر یہ آسموٹک پریشر کا کونسپٹ ہے یہ بغیر وارٹر پوٹینشل کے پاسیبل ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ سوالات بار بار نہ کیا کریں کہ سر ہمیں یہ والی چیز بھی کور کرنی ہے کو بناتے ہوئے میں بار بار سلیبس کو ریویو کرتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں کہ اس کے اندر یہ والی چیز ہونی چاہیے اور یہ چیز آپ کو نہیں کور کرنی تو یہ ساری چیزیں بیٹے ہم بار بار ریویو کرنے کے بعد آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو اس وجہ سے ان لیکچرز کے اندر جو جو کونٹنٹس اکسپلین کیے جا رہے ہیں آپ اس کو پوری مانداری سے ان کے اوپر آپ گرپ کریں انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کو جب آپ ایکشل ٹیسٹ میں اپیر ہوں گے تو آپ اس وقت کسی قسم کی کوئی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے ادر وائز اگر آپ صرف یہ دیکھتے رہے کہ یہ ٹاپک پی ایمزی نے اپنے سلیبس میں دیا تھا ہم نے کور کر لیا اور اس کے بعد پھر جب اس نے ریلیٹڈ کسی کونسپٹ کو اس نے پوچھا تو وہاں پر آپ خاموش ہو جائیں گے اور پھر آپ روئیں گے کہ ہم کاش یہ بھی پڑھ لیتے تو اس وجہ سے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جاری ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے کور کرنا ہے چلے تو ہم اپنے لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جب وارٹر کی مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے کروس پلازمہ میمبرین تو ایسی صورت میں کون سا میکنزم انوال ہوتا ہے اس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ میکنزم ہے آسماسس تو یہاں پر آسماسس ایکچولی انوال ہو رہا ہے آجا آسماسس دراصل یہ مومنٹ ہے وارٹر کی فرام ہائے کنسینیشن ٹو لو کنسینیشن اس وجہ سے آپ اس کو ڈیفیوزن آف وارٹر بھی کہہ سکتے ہیں یعنی آسماسس کے لیے جو آلٹرنیٹیو ڈیفینیشن ہو سکتی ہے وہ ڈیفیوزن آف وارٹر لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ it must occur through the semi permeable membrane یا cell membrane کے تھوڑ یہ ہونا چاہیے اور اس میں انرجی بھی خرچ کوئی نہیں ہوگی یہ ایک قسم کی passive movement ہے اور اس کی دو ٹائپس آپ نے یاد اکنی ہے کہ اگر cell کے اندر water move کر رہا ہے تو یہ endosmosis ہیں اور اگر یہ water کی movement cell سے باہر ہو رہی ہے تو یہ exhaustmosis ہیں ظاہر ہے کہ اگر cell ایسے environment کے اندر موجود ہے جہاں پر water زیادہ ہے تو پھر تو endosmosis ہوگا لیکن اگر cell ایسے environment میں جہاں پر already water کی reficiency ہے تو cell کا water پھر باہر نکل جائے گا اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ plant dry soil کے اندر survive نہیں کرتے کیونکہ plant کے اپنے اندر چھپانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور وہ survive نہیں کر پاتے ٹھیک ہے بھئی جی تو اس question میں آپ دیکھیں پوچھا گیا ہے which of the falling statement can be incorrect about osmosis دیکھو جب کسی بھی question کے اندر یہ اس طرح کی wording use ہو رہی ہو can be, may be, must be ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دو دو confusing words ہیں ایک تو یہ incorrect اس کی وجہ سے بھی اکثر mistakes ہوتی ہیں اور can be تو اس کی وجہ سے concept میں کافی change آ جاتی ہے درہ کیرفل رہیے گا اب دیکھو options آپ کے پاس کیا ہیں کہ which of the falling can be incorrect یعنی وہ incorrect ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ لازمی ہو اچھا it occurs along the concentration gradient تو یہ تو بالکل درست ہے ہمیشہ concentration gradient کے long moment ہوگی it involves no expenditure of energy اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے it does not involve channel or carrier protein اب یہاں پر تھوڑا سا doubt involve ہو سکتا ہے وہ کیسے جیسے آپ نے nephron کے اندر nephron کے اندر water کی movement پڑی ہوگی جب بہت زیادہ dehydration ہوتی ہے تو ایسی طورت میں جو loop of henley یا پھر collecting ducts وہاں پر water کی maximum reabsorption ہوتی ہے تو وہاں پر water کی reabsorption کے لیے خاص قسم کی channel proteins جو epithelial cells of the nephron ہوتے ہیں اس کے اندر وہ embedded ہو جاتی ہیں اور وہ خاص قسم کی channel proteins کہلاتی ہیں aqua porins تو وہ aqua porins دراصل aqua porins دراصل یہ channel proteins ہیں جو کہ water کی movement کے لیے responsible ہیں aqua porins تو اس طرح سے aqua porins یہ channel protein یہ involve ہوتی ہیں water کی movement میں تو اگر یہ کہا جائے کہ it does not involve channel اور carrier protein تو یہ can be incorrect ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس پر آپ نے انتوجہ رکھنی ہے it may refers to the movement of water تو water کی movement کے لیے یہ refer کرتا ہے اگرچہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا doubt موجود ہے کہ ایسا لگ رہا ہے شاید یہ کسی اور کے لیے بھی یہ term ہم use کر سکتے ہیں تو اس طرح کا یہ doubt نظر آ رہا ہے تو یہاں پر یہ option بھی consider کیا جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں آپ اس کو prefer کریں گے اور none of them تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر دو ایسے options ہیں جن میں یہ comparison ہو رہا ہے تو right answer آپ دیکھیں کیا ہے کہ it does not involve channel or carrier protein ٹھیک ہے بھئی اچھا پھر اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور question آ جاتا ہے کہ which of the falling is یا are the example of osmosis اب ہمارے پاس options ہیں کہ movement of water from soil to root epidermal cell کیا یہ osmosis کی example ہیں تو ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ water کی movement جب soil سے root میں ہوگی تو exactly یہ osmosis کی example ہوگی movement of water from leaf intercellular spaces to outer atmosphere ذرا سمجھنے کی کوشش کریں last time ہم نے ذکر کیا تھا تو آپ دیکھیں جو transpiration ہوتی ہے transpiration transpiration کے دوران جو intercellular space of the leaf کے اندر دیکھو یہ leaf کے cells ہیں اور ان میں یہ intercellular space اور اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھئے یہ epidermis آگئی اور epidermis میں یہاں پر درسل stomata موجود ہوتے ہیں اور ان stomata سے اب یہ یہاں پر جو بھی water موجود تھا وہ نکل کر باہر جائے گا تو یہ leaf intercellular space سے جو water کی movement outer air کے اندر ہو رہی ہے کیا یہ osmosis ہے no this is not an osmosis because یہ جو water یہ کسی membrane کے through move نہیں کر رہا یہ اس space کے اندر موجود تھا اور یہاں سے hole کے ذریعے یعنی stomatal aperture کے ذریعے یہ water باہر نکل گیا so this is actually diffusion of water just this is not an osmosis اگرچہ ہم water کی movement کو ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ diffusion of water کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے semi permeable through movement ضروری ہے تو اس وجہ سے یہ answer یہاں پہ بالکل expected ہے پھر دیکھئے کہ movement of water in xylem from one vessel cell to another اب دیکھو ایک vessel cell سے دوسرے vessel cell میں جو movement of water ہے کیا یہ osmosis کی example ہے ہرگز نہیں یہ بھی osmosis کی example نہیں ہو سکتی osmosis کی example میں یہ کیوں نہیں ہو سکتی xylem cell سے دوسرے xylem cell میں دوسرے vessel cell میں یہ vassels ہوتے ہیں دوسرے کے اوپر اس طرح سے placed ہوتے ہیں ہم اس structure بھی دیکھیں گے ان کے در میں جو cross partition totally disintegrated ہوتی ہے بیچ میں کوئی membrane نہیں ہے so movement of water in xylem from one vessel to another so this is also not an example of the osmosis ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دیکھو all of them یہ یہ ساری کی ساری osmosis کی examples ہیں no ساری کی ساری بھی نہیں osmosis کی example تو صرف یہ پہلے والی نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ osmosis کی example ہے یہ دونوں example نہیں ہیں تو آپ سے پوچھا گئے which of the falling is an example of osmosis only this a option is the example of osmosis ٹھیک بچھو تو یہ اس طرح سے right answer بنے گا اچھا اس کے بعد آپ آگے آئیں تو ایک اور question آپ کے سامنے کہ movement of water from leaf intercellular space that is the region of high water potential ابھی ہم water potential کا concept discuss کریں گے تو اس سے آپ کو further idea ہو جائے to the outer atmosphere that is region of low water potential is an example of intercellular space water move high to low movement ہو رہی ہے لیکن osmosis نہیں کہ simple diffusion ہو نا چاہیے تو یہ اس طرح سے solve کریں گے جب water کی movement across the plasma membrane take place ہو گی تو ایسی صورت میں کچھ water relations develop ہوں گے water relations کیا ہیں water relations میں water relation کہلاتا ہے water potential solute potential اسی کو دراصل osmotic potential بھی کہا جاتا ہے اسی کے لئے یہ substitute term ہے osmotic potential اب آپ دیکھئے تیسرا کون سا ہے pressure potential یہ تین water relations کہلاتے ہیں PMC نے 2021 کا syllabus contract اس میں کہا صرف آپ solute potential کو cover کریں اور اس کی آپ significance plant اور animals کے لئے دیکھیں لیکن یہ possible نہیں ہے بچو کہ صرف آپ solute potential کو cover کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں تو باقی بھی لازمی cover کرنے ہوں گے کیونکہ solute potential کا concept water potential کو سمجھے بغیر یا pressure potential کو سمجھے بغیر ادھورا ہے اس وجہ سے ہمیں یہ سارے cover کرنے ہوں گے تو بعض بچے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کیا یہ سلیبس میں موجود ہے بچو یہ جو confusions ہیں یہ اپنے ذہن سے نکال دیں یہ میں جو بھی lecture record کر رہا ہوتا ہوں اس سے پہلے کتنی دفعہ میں سلیبس کو review کر رہا ہوتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ چیز cover کرانی ہے اس کے لئے یا نہیں کروانی یہ کروانی یا نہیں کروانی بہت ساری preparation اس کے لئے میں پہلے سے کر رہا ہوتا ہوں تو اس وجہ سے یہ نہ پوچھا کریں کہ سر یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں کیا یہ ہمیں cover کرنی ہے اور جب میں اس lecture کے رہے ہوں کہ ہم نے سیمبل کو exactly follow کیا تھا لیکن بعض question وہ سے باہر آگئے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں کو پہلے سے cover کر لیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ سارے اچھی طرح سے cover کر نے اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے simbol use کیا تھا water potential یا solute potential یا pressure potential کو denote کرنے کے لئے یہ simbol اس طرح سے greek simbol ہے اسے پڑھتے ہیں psi لکھا جائے گا psi but اس کو پڑھتے وے psi پڑھا جائے گا تو psi w یہ simbol ہوتا ہے water potential کے لئے psi as solute potential کو represent کر رہے اور psi p represents the pressure potential تو ہم یہ بار بار in symbols کو use کریں گے آپ نے in symbols کو یاد رکھنا ہے اب آپ دیکھئے کہ water potential کیا چیز water potential کا concept کیا ہے water potential اس کو آپ define کریں گے کہ it is the measure of potential energy in water that enables it to move from one place to another water کے اندر کچھ energy پائی جاتی ہے اور وہ energy water کو enable کرتی ہے water کو جیسے آپ دیکھیں کہ پیور water کو نیچے زمین پر گرائیں تو وہ زمین پر تیزی سے گرتا اور پھر بہنا شروع کر دیتا ہے یہ جو water کی movement ہو رہی ہے یہ دراصل اسی water potential کی وجہ سے ہو رہی ہے تو water potential یہ water کی energy کو کہا جاتا ہے لہذا جس medium جس aqueous medium میں water کی concentration زیادہ ہوگی وہاں پر یہ energy بھی زیادہ ہوگی مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ یہ water potential کس کا ہوگا تو آپ پیور water کا نام لینا ہے کیونکہ water potential is of a medium is directly proportioned to the concentration of the water اور pure water ایک ایسا medium ہے which contains 100% water اس میں اس کے لابہ اور کچھ ہے نہیں اس وجہ سے جو maximum water potential ہے وہ pure water کو آگا لیکن اگر آپ compare کرتے ہیں pure water کو یہ pure water آپ دیکھ رہے ہیں اور pure water کو compare کرتے ہیں with other media جیسے مثال کے طور پر جام شیری تو جام شیری کو آپ اسی طرح سے گرہ ہیں کیا یہ بھی اس pure water کی طرح یوں flow کرتا جائے گا نہیں ہرگز نہیں تو یہ جام شیری ہے روح افضا ٹھیک تو یہ اس طرح سے flow نہیں کرے گا وہ کیوں flow نہیں کرے گا اصل میں water کی concentration کام ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ تیسرا medium آپ کے سامنے in the form of honey ہے honey کو اگر آپ اسی طرح سے زمین پر گرائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو fluidity ہے وہ اور کم ہو جائے گی اب یہاں پر بعض لوگ ریزننگ کرتے ہیں کی concentration کا دراصل ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے پھر وہ surface tension کا different effect آ رہا ہے تو water کی concentration پیور water میں maximum تھی اس وجہ سے fludity زیادہ دیکھی گئی جامی شیری میں کم ہے تو اس میں کم دیکھی گی honey میں اور کم ہے تو اور کم مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ water potential of a medium is directly proportioned to the concentration of the water in the medium اس concept کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کیونکہ یہ بڑا کام کا concept ہے کہ water جہاں زیادہ water potential زیادہ water کم تو water potential کم ٹھیک ہے تو اس concept کو اچھی دن ذہن رشین کر لیں اچھ اب آگے بڑھئی تو دیکھئے ہمیں کچھ water potential کے حوالے سے مزید concepts کو بھی mind میں preserve کر نا ہے second thing آپ دیکھئے کہ pure water has highest water potential because maximum water کی concentration کسی medium میں ہو سکتی ہے وہ pure water therefore it has highest water potential اور پھر water potential of the pure water جسے ہم نے highest consider کیا وہ ہے کتنا اگر اس کی value آپ لینا ہے لیکن اس کی value کتنی consider کرنی ہے zero مثال کہ آپ کی باز reference unit kilo pascal تو آپ نے کہنا zero kilo pascal reference unit اگر mega pascal تو آپ نے کہنا zero mega pascal اگر atmosphere تو zero atmosphere تو اب یاد رکھو کہ pure water جس کا water potential ہم نے کہا que maximum zero ہے بالکل عجیب سے لگ تھی لیکن اصل میں zero اس وجہ سے designate کیا کہ اس کو ہم نے بنا لی ایک standard ایک reference بنا لی ہے کیونکہ pure water کے ساتھ ہم باقی جتنے بھی solutions ہیں اس کو compare کریں گے کیونکہ جو بھی solution ہوگا پانی کے ساتھ 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 solutes کو ایک standard بنا لیں گے اور باقی کو compare کریں گے اس وجہ سے pure water کی standard value اس کو ہم نے کہہ دیا zero اگر اس کو مطلب یہ ہوا باقی جتنے بھی solutions ہوں کا water potential negative range میں ہوگا اب zero سے یہ ہرگیس مطلب نہیں ہے کہ pure water کے اندر کوئی energy نہیں نہیں ہے even though the pure water contains plenty of potential energy that energy is ignored اس کو zero value دے دی ہے یہ امتحان میں آنے والا zero نہیں ہے یہ zero ویس ہے ہم نے comparison کیلئے اس کو دیا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے کہ جس بچے کے highest marks آئیں گے تو وہ zero کھلائیں گے تو باقی بچوں کے marks definitely negative range میں ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر جو highest water potential ہے pure water کے اور zero ہے اور باقی جو جتنے بھی میڈیا ہوں گے ان کا water potential zero سے کم ہوگا تو it is taken as a reference because the water potential of all other solution are compared with the pure water and the water potential of all the solutions or the cell it is just like a solution must be less than zero that is in the negative range وہ zero بھی even نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ negative range میں ہوگا اگر جیسے کہا جاتا ہے کہ the cell فلا cell کوئی بھی example دی جائے root epidermal cell which of the falling is the water potential of this cell which of the falling may be the water potential of this cell اس میں باقی ساری values positive range میں کوئی ایک value جو negative range میں given ہے تو وہ ہی اس کا answer ہوگا آپ نے یوں confuse نہیں ہونا کہ ہم نے root epidermal cell کا water potential کہیں پڑھا نہیں تھا particle cell کا water potential پڑھا ہی نہیں تھا یہ concept ہے کہ water potential negative range میں ہوتا ہے تمام solutions کا تو اگر options move from higher water potential to lower water potential اب osmosis کا ذکر کر رہے تھے اس میں آپ نے water potential کے point of view سے جب osmosis کو define کرنا ہے تو آپ نے کہ movement from higher water potential to lower water potential جی تو اب دیکھیں water potential کسی بھی medium کے اندر وہ solute potential اور pressure potential پر dependent ہوتا رہا ہوتا کسی system کے اندر actually اس کے ساتھ دو اور relations بھی develop ہو رہے ہوتے ہیں that is solute potential اور pressure potential اور یہ جو دونوں relations ہیں ان کا water potential کے ساتھ اور کس طرح کا relation ہے تو actually overall water potential of a medium is equal to the sum of solute potential and the pressure potential solute potential اور pressure potential کو اگر آپ sum up کرتے ہیں کسی بھی medium میں تو اس کا overall water potential آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پر دیکھو آپ مزید relations بھی ان کے develop کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ کہہ رہے نا کہ water potential solute potential اور pressure potential کے sum کی equivalent ہے تو اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بتاؤ solute potential کس equivalent ہوگا تو اگر ہم یہ pressure potential کو اٹھا کر اس طرف لے جائیں تو ایسی صورت میں solute potential ہمارے سامنے آ جائے solute potential minus solute potential تو اس طرح آپ نے یہ باقی relations کو بھی یاد رکھنا ہے اب دیکھو اس سوالے سے آپ سے question یہاں پہ پہ پوچھے جا سکتے ہیں جیسے which of the falling is the correct expression of water potential solute potential and pressure potential ان کی correct expression کیا ہے تو اب دیکھیں کہ water potential is equal minus نہیں water potential سے solute potential minus کیا جائے تو تب یہ بھی correct نہیں ہے اچھا solute potential is equal to pressure potential minus water potential یہ بھی غلط ہے اگر water potential میں سے یہ minus کیا جائے تو تب یہ بنتا ہے تو اس طرح سے یہ بھی غلط ہے اچھا یہ دیکھ کہ solute potential is equal to the water potential plus pressure potential تو یہ بھی غلط ہے بھئی لیکن pressure potential is equal to water potential minus solute potential this is absolutely true so the right answer must be pressure potential is equal to water potential minus solute potential یہ right answer یہ بنے گا تو اس طرح سے یہ question پہ پوچھا جاتا ہے اب آپ آگے آئیے تو دیکھئے solute potential کا concept کیا ہے پی ام سی نے صرف solute potential مانگا تھا اب آپ اندازہ ہوگا کہ solute potential water potential کے بغیر ممکن ہی تھا انڈسٹینڈ کرنا اور یہ بڑا conceptual topic ہے اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا solute potential کو آپ define کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ایک example دیتے ہیں اس سے آپ کو یہ definition زیادہ اچھی سمجھنا آجائے گی مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ beaker ہے اور اس beaker کے اندر آپ نے لیا ہے 100 ml pure water یا distil water اور 100 ml pure water آپ نے اس beaker کے اندر collect کیا تو اس میں آپ نے glucose کے 5 grams add کر دی ہیں اس سے پہلے آپ دیکھئے کہ جو pure water تھا before the addition of this glucose is zero before addition before addition is کا water potential before the addition of the solute zero تھا کیونکہ pure water تھا لیکن اب جب یہ glucose add کر دیا تو اب اس کا water potential کیا ہوگا بتاؤ zero سے زیادہ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا کیونکہ solute add کرنے سے water کی concentration میں کم ہی آئے گی اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ water کی concentration اگر کم ہوتی جس solute کو add کرنے کی بات کریں that solute must be water solute نہیں ہونا چاہیے جیسے glucose water solute ہے اگر یہاں پر starch کی بات کی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنا ہے جتنا ہی رہے گا یہ بات ذہن میں رہے جو water solute solute ہوتے وہ water potential decrease کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ابھی reason آپ کو سمجھ میں آ جائے بار حال پہلے آپ دیکھئے کہ جب آپ نے glucose add کیا تو ایسی صورت میں water potential میں کمی آئی اب کتنی کمی آئی یہاں پر ہم for the sake of understanding نا صرف assume کر لیتے exact نہیں ہے یہ value یہ صرف assumption ہے for the sake of understanding actually different time جو solutes ہو تھے نا وہ different difference create کر رہے ہوتے تو آپ یہ assume کر لیں suppose that میں لکھ دیتا ہوں یاد رہے کہ یہ actual value نہیں suppose that ایک gram add کرنے سے 1 gram of glucose اگر آپ glucose کا 1 gram add کرتے تو ایسی صورت میں جو change consider کیا ہے minus 1 decrease وہاں پر نظر آئے گا آپ کو water potential minus one decrease in water potential will be observed اگر ہم assume کر لیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ exact value نہیں ہے جس ہم assume کر رہے ہیں صرف understand کرنے کے لیے کہ اگر glucose کا 1 gram water میں add کرتے ہیں تو minus 1 decrease آئے گا water potential کے اندر جو بھی unit آپ use کر رہے ہیں kilo pascal use کر رہے ہیں مегa pascal تو minus 1 decrease آ جائے گا تو اب بتائیے کہ اگر ہم نے 5 gram glucose add کیا ہے تو پھر کتنا difference of the glucose now its water potential بن گیا وہ minus 5 kilopascal دیکھو ہم نے kilopascal یہاں value لیے تو اب یہ after the addition minus 5 kilopascal water potential consider کیا جائے گا اب یہ difference یہاں پہ create ہوا ہے 0 سے لے minus 5 تک اس difference کو اگر measure کر لیں کہ یہ difference کتنا ہے obviously difference minus 5 کئی difference ہے so this difference یا this decrease in the water potential this decrease in the water potential of a medium due to the addition of solute this is known as solute potential کتنا ہے کھا یہ solute potential minus 5 kilopascal ہے minus 5 لہذا آپ اس کو کیسے define کریں گے solute potential is the measure of decrease in the water potential of medium due to addition of solute دیکھو کسی بھی medium میں solute add کرنے سے جو water potential کے اندر کمی آئے گی اس کمی کو measure کر لیا جائے so that measure of the decrease in the water potential is called as a solute potential تو یہ solute potential یہ چیز ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے ذہنشین کر لیجیے کہ solute potential کیا چیز ہے یہ پر اس concept کو میں تھوڑا سا اور strengthen کرنے کے لیے ایک اور example آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے آپ اس concept کو بھی یاد رکھ لیں کہ solute actually reduces the water potential کو یہ reduce کرتا ہے resulting in a more negative water potential کیونکہ water potential کم ہوگا تو وہ more negative ہو جائے گا and by consuming some of the potential energy available in the water دیکھو water کے اندر energy تھی جب آپ solute add کرتے تو solute اس energy کو utilize کرتا ہے جو water کے اندر already energy تھی اس میں سے کچھ energy وہ solute کے ساتھ interact کر لے گی یعنی suppose کر لو کہ water تھی hydrogen bonds تھی وہ energy تھی جب آپ نے solute add کیا تو بہت سارے hydrogen bond ٹوڑ گئے کیونکہ بیچ میں solute کو بھی تو جگہ دینی تھی اس طرح سے some of the energy has been utilized تو یہ وجہ ہے distil water کیونکہ دیکھو جو distil water پیور water اس کے اندر solute potential کتنا تھا اس میں zero تھا کیونکہ اس میں water potential بھی zero تھا تو water potential میں اگر کوئی کمی آئے گی تو اسی کمی کو ہم میر کریں گے تو جب کمی کوئی نہیں آرہی تو وہ zero consider کیا جائے گا لیکن water potential کون سا ہو سکتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ جو negative values کو opt کنا ہے اسی طرح solute potential اگر کسی cell کا پوچھا جائے کہ کیا ہو سکتا ہے تو جو negative value ہے وہ answer ہو گا اپنے اس میں بھی confused نہیں ہو نا کہ بھئی اکثر یہاں پر confusion ہوتی ہے تو اس کا concept مزید strengthen کرنے کے لیے ایک اور example آپ کے سامنے پیش خدمت ہے جی بچوں تو اب آپ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے بیکر لیا میں بھی اس کے حوالے سے question کروں گا یہاں پر بھی 100 water 100 ml pure water یا distil water collect کر لیا اب یہ جو pure water یا distil water ہم نے یہاں پر لیا اس کے اندر ہم glucose add کرنے جا رہے ہیں پہلے والی example میں 5 gram glucose add کیا تھا لیکن اس example میں ہم دکھا رہے ہیں 10 gram glucose کی addition before the addition of glucose water potential کتنا 0 جیسے پہلے والی example میں 0 تھا اور ہم نے assume کیا تھا for the sake of understanding کے 1 gram glucose add کرنے سے minus 1 decrease آتا ہے تو بتاؤ کہ 10 gram add کرنے سے minus 10 decrease آئے گا تو before the addition of the solute 0 water potential تھا after the addition of the solute minus 10 water potential ہو گیا تو اگر آپ اس decrease کو measure کر لیں تو اس measure کو دراصل solute potential کہا جاتا ہے تو اس medium کا solute potential ہے وہ minus 10 kilo pascal ہے اب دیکھو یہ دو examples آپ کے سامنے آگئیں جیئے careful ہو جائیں یہاں پر ضلطی ہوگی ہے دیکھو بچھو یہ جو پچھلی میں نے example آپ کو دی تھی اے وال example جس کے اندر ہم نے 5 gram consider کیا تھا minus 5 kilo pascal میں یہ یاد دہانی کے لئے نوڈ ڈاؤن کر دیتا ہوں کہ وہ جو a medium تھا a medium اس a medium کا solute minus 5 تھا کیونکہ 5 gram glukose add گیا تھا وہاں پر glukose addition کتنا کیا گیا تھا 5 gram glukose 5 gram glukose کی وجہ سے minus 5 بنا تھا لیکن یہاں پر ہم کتنا add کریں 10 gram آپ بچھو میں آپ سے سوال یہاں پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت دو solution آپ کے پاس تیار ہوگے ایک تو یہ solution ہے تو بتائیے کہ which solution has higher solute potential solute higher کس کا ہے تو یہاں پر فوراں غلط answer solute potential b کا higher نہیں ہے solute potential a higher وہ کیوں یہاں پر تھوڑا سا mathematics کی help لینی پڑے گی اگرچہ biology والے بچوں کا maths کمزور ہوتا ہے لیکن اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے بچوں یاد رکھنا ہے کہ جو less negative value ہوتی ہے higher value so which medium has higher solute potential تو آپ نے کہنا medium a has higher solute potential میں پوچھ رہا ہوں solute potential کا غور سے سنیئے میری بات اور which medium has higher solute concentration اگر آپ سے solute concentration پوچھی جاتی دونوں میں سے کس میں زیادہ ہے تو obviously جس میں 10 gram add کیا تھا that is b اس کے میں solute concentration lower ہے تو آپ کو یہاں پر کیا سمجھ میں آیا دیکھو یہاں پر آپ کو ایک اور بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ solute concentration solute potential کے در میں relation کیا ہے اس relation کو میں یہاں پر پوائنٹ آٹ کرتا ہوں لیکن پہلے یہ سوال یہاں پر consider کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ کو یہی سے دوبارہ میں بتاتا ہوں دیکھیں which of the falling is the solute potential of pure distil water اب دیکھو pure distil water کا جو solute potential وہ کیا ہے ابھی آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ zero ہوگا far greater than zero نہیں ہو سکتا far lesser than zero بھی nearly equal to zero یہ بھی غلط ہے تو سیدھ سیدھ آپ نے کہنا zero ہے all are possible ایسے نہیں کہا جا سکتا zero is the water potential of the pure water اچھا پھر اسی طرح سے اب آپ دیکھو solute potential کے حالے سے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہمیں ایک نئی چیز کا اندازہ ہوا وہ کیا کہ solute potential is inversely proportional to the consternation of solute in the medium کسی medium میں جتنا زیادہ solute ہوگا اتنا solute potential کم ہو جائے گا جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم 5 گرم گلو کیا تو 10 گرم ایڈ کیا تو وہ minus 10 solute potential بن گیا وہ lower ہو گیا more solute add کریں گے تو more negative will be the solute potential more solute will be added more negative will be the value of the solute potential and more negative means lesser will be the solute potential جتنا solute زیادہ add کرتے جاؤگے اتنا solute potential کم ہوتا چلا جائے گا یہ والی بات جلدی حضم نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ solute potential میں word solute use ہو رہا ہے جیسے water potential میں water use ہو رہا ہے وہاں تو ہم یہ کہ رہے تے کہ solute potential is inversely proportion to the concentration of solute یہ بات جلدی حضم نہیں ہوتی اکثر بچے یہ سمجھتے کہ solute potential solute کی وجہ سے ہوگا جتنا solute زیادہ اتنا یہ potential زیادہ نہ ایسے نہیں آپ نے کنسلل کرنا بچو یہ جو solute potential ہے دراصل یہ water potential میں جو decrease آرہا ہوتا solute یہ اس کا نام ہے تو اس وجہ سے جتنا یہ decrease بڑھتا جائے solute add کرنے سے تو decrease risk کیونکہ negative range میں آرہا ہے اس وجہ سے more solute آپ نے add کیا تو more negative will be the solute potential اور more negative کا مطلب ہے کہ less will be the solute potential تو یہ بات اب ذہن میں بٹھا لیجئے انشاءاللہ پھر غلطی نہیں ہوگی کیونکہ اگر یہ concept صحیح ذہن میں نہیں بیٹھے گا تو اب جو question آپ کے سامنے آرہے ہیں وہ آپ نہیں tackle کر سکیں گے اچھا آپ دیکھئے کہ solute potential کے حوالے سے ہم نے جو چیزیں لرم کی ہیں اس میں further addition کر لیجئے کہ typical value solute potential کی cell cytoplasm کی زیادہ تر آپ کو cell میں minus 5 to 1 figure لی گئی ہے تو اس وجہ سے value کو یاد کر لیں solute molecules can dissolve in water because water molecules can bind to them why hydrogen bonds ابھی میں نے ارز کیا تھا کہ hydrogen bonds ہوتے ہیں water کے اندر جب آپ solute ڈالتے ہیں تو وہ hydrogen bond کام ہو جاتے ہیں اور وہ interrect کرتے solute کے ساتھ اس وجہ سے یہ کام ہو جاتے ہیں hydrophobic material جو ہوگا like oil which cannot bind to the water cannot go into the solution and cannot affect the water potential of the medium اس کی وجہ سے کوئی solute potential develop نہیں ہونا ٹھیک ہے تو یہ fundamental concepts آپ نے اچھی طرح ذہن شین کر لیں اب آئیے جی pressure potential کی concept کیا ہے اس کو سمجھ نے کے لیے ابھی دیکھئے جو ابھی ہم نے ایک example لی تھی کہ 100 ml water میں 10 gram glucose add کر دیا اور 10 gram glucose add کرنے سے پہلے zero water potential after the addition of the solute minus 10 kilo pascal is water potential بن گیا جی تو اب اگر ہم اس decrease کو measure کر لیتے ہیں تو یہ solute potential اس کا minus 10 kilo pascal ہو گیا اب یہاں پر ہم ایک اور چیز کا ذکر کرنے جگہ رہے ہیں یہ والی بات تو ہمیں سمجھ میں آ چکی ہے دیکھو اگر suppose کیجئے اگر یہاں پر ہم water add کریں تو water کے addition کی بجا سے یہ بتاؤ کہ یہاں پر water potential میں کیا change آئے گا دیکھو اب یہ solution بن چکا ہے تو solution کے اندر ہم water add کرتے ہیں in a solution اب solution کے اندر water add کر رہے تو before the addition of water اس کا water potential تھا minus water potential اس کا کتنا تھا minus 10 اور اسی طرح سے solute potential بھی اس کا minus 10 تھا دیکھو یہ minus 10 water potential اور minus 10 یہ solute potential but when you add water to water add کرنے سے دو change آنے چاہیے ایک تو water کی concentration بڑھنی چاہیے یہاں پر دیکھو یہاں پر کیا ہر رہے water concentration میں اضافہ ہو رہا ہے due to the addition of water water concentration is going to be up second thing یہاں پر solute concentration میں کیا فرقہ رہا ہے solute concentration is going to down کیونکہ water زیادہ ہوگا تو water کی concentration بڑھے گی اور water زیادہ ہوگا تو solute کی concentration definitely کم ہو جائے گی لہذا water add کرنے سے water potential میں اضافہ ہو رہا ہے تو water potential میں جو اضافہ ہو رہا ہے minus 10 سے کتنا چلا جاتا ہے minus 10 سے suppose کرو یہ minus 5 پہ آ جاتا ہے water add کرنے سے تو یہ اگر ہم اس کو measure کریں کہ minus 10 اور 5 میں کتنا فرق ہے تو minus 10 اور 5 میں دراصل plus 5 کا فرق ہے یہاں پر carefull رہیے گا یہاں پر again maths کے principles involve رہے ہیں minus 10 اور minus 5 میں difference کتنا ہے یہ plus 5 کا difference ہے اصل میں دیکھو یہ number line کا concept ہے آپ نے maths کے اندر بہت early classes میں جب یہ numbering سیکھی ہوگی تو دیکھو یہ ہے 0 suppose اس کے بعد جو negative range ہوتی ہے یہ minus 1 یہ minus 2 یہ minus 3 یہ minus 4 اور یہ minus 5 یعنی آپ left side پر جا رہے ہیں تو یہ negative range ہے اور اگر یہ right side پر جا رہے ہیں اس number line کے اوپر تو یہ پر دیکھو یہ plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 یہ اس طرح number line ہے اگر یہ change left to right آئے گا اگر آپ اس side پر move کرتے ہیں تو آپ کس direction میں move کریں تو difference آرہے ہیں وہ positive difference ہوگا یعنی minus 10 اور 5 میں جو آپ difference لیں گے وہ پلس 5 کا ہوگا تو آپ نے water add کیا تو water potential increase ہو گیا اور increase ہونے کے بعد اس کی value less negative ہو گئی یعنی اگر ہم increase کو measure کر لیں that is plus 5 this measure of increase in water potential is known as pressure potential ٹھیک ہے دیکھو pressure potential کی والے سے due to the addition of more water in solution the concentration of the water will be increased جیسے میرے آپ کو بتایا and since the water potential is directly proportional to the concentration of the water therefore the water potential will also be increased water potential bhi increase hogا water add karnen se اور وہی جو water potential میں اضافہ hogا the major of increase in the water potential of the medium due to addition of water or due to the pressure greater than atmospheric pressure یہاں پر دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی water medium کے اوپر یہ جو atmospheric pressure اس سے greater pressure apply کر دیں تو اس سے بھی اس کا water potential میں اضافہ ہوتا ہے ابھی اس بات کے اوپر تھوڑا سا ہم discussion کریں گے آگے چل کر تو اس سے جو اضافہ ہو رہا ہے اس اضافے کو increase کو اگر آپ measure کر لیتے ہیں تو that measure will be called as pressure potential and therefore the pressure potential values are positive values یہ کبھی بھی negative value نہیں ہوگی کیونکہ یہ measure of increase ہے جیسے میں نے بھی کہتا ہے نا کہ آپ number line میں ہوں right side پر move کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ major of increase ہے تو یہ positive value show کرے گا ٹھیک ہے بچھو تو یہ اپنے concept یاد pressure potential کے 10% ہو جائے نہیں ہوگی کوئی change نہیں آئے گا لیکن اگر یہاں پر ہم کوئی force exert کریں force greater than atmospheric pressure force force greater than atmospheric pressure یہ جو normal atmospheric pressure ہے اس سے greater force اگر اس کے اوپر apply کریں تو ایسی صورت میں اس کا water potential اب ہو سکتا ہے یاد ارکو یہ جتنی بھی values کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے لیکن اگر کسی special circumstance میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر extra pressure apply کیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا water potential بغیر water add کرنے سے بھی up ہو جاتا ہے اور even ایک pure water potential بھی بڑھ سکتا ہے آپ کہیں اس کا زیرو ہے اور highest ہے بھئی وہ زیرو سے بھی اوپر جا سکتا ہے اگر extra force apply ہو تو ایسی صورت میں وہ زیرو سے اوپر یعنی positive range میں جا سکتا ہے لیکن شرط یہ کہ force greater than atmosphere pressure apply ہو otherwise اگر اس کے اوپر کوئی extra force apply نہیں اور normal atmosphere pressure کرتے ہیں کہ if the pressure greater than atmosphere pressure is applied to the pure water اور solution its water potential increases اس کی اگزیمپل آپ یوں لیجیے کہ آپ کے پاس زیر زمین ٹینک میں پانی موجود ہے لیکن اس پانی میں اتنی قوت موجود نہیں ہے کہ وہ اوپر جو روف ٹاپ ٹینک کے اندر چلا جائے یہ پانی زمین پر اگر بہنا شروع ہو جائے تو یہ بہن سکتا ہے لیکن اس میں اتنا پوٹینشل نہیں ہے کہ یہ مووو کر کے اوپر روف ٹاپ ٹینک میں چلا جائے تو مووو کرتے کرتے روف ٹینک میں چلا گیا تو اس طرح سے واتر پوٹینشل کسی میڈیم کا اپ ہو سکتا ہے اگر فورس گریٹر دن اٹموس پیشل اپ ہو تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ which of the falling factors can increase the water potential of a میڈیم ایک تو اس میں addition of more water ہے اس کی عجیز سے water potential اپ ہو گا دوسرا اس کے اندر greater than atmospheric pressure یہ بھی factor مانا جائے گا اس کی عجیز سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بچو اس طرح سے ہمیں ایک اور بات بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ pure water potential اپ ہو سکتا ہے اگر normal ابھی ہم نے concept discuss کیا ہے تو یہ equivalent ہے to the pumping water from one place to another situation may arises in the living system پمپنگ جو ہوتی ہے living system میں بھی یہ arise ہوتی ہے situation مثال کے طور پر جیسے جب ابھی ہم آگے یہ discuss کریں گے فلویم ٹرانسپور میں تو فلویم سیلز کے اندر جب بہت زیادہ سکروز ایڈ ہو جاتا ہے سکروز کی بہت بڑھ جاتی ہے تو water کی اندھیا ہی کم ہو جاتی ہے تو جو سراؤننگ ڈائلم سیلز ہوتے ہیں وہاں سے water تیزی سے پھر یہ رش کرتا ہے into the phloem سیل تو اس طرح سے water کی داخل ہونے سے اس سیل کا water potential increase ہو رہا ہے یعنی اس میں pressure potential develop ہو رہا ہے تو یہ pressure potential actually وہی چیز جس ہم ترگر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی چیز کو ترگر کہا جاتا ہے when the water enters the plant cell یہ سیل کرتا جا رہا ہے ترج ہوتا جا رہا ہے تو یہ جو water enter ہونے سے ایک پر water potential میں اضافہ ہو رہا تھا تو اس اضافے کو pressure potential کہتے ہیں اور اسی چیز کو ترگر pressure بھی کہتے ہیں keep in your mind تو water enter ہونے ترگر develop ہوتا ہے hypotonic solutions ابھی آپ کو آگے بتاتے ہیں ایسی solutions ہوتے ہیں جس میں water کی concentration higher ہوتی اور ایسی صورت میں water enter ہوتا ہے cell اور cell become turged تو ترگر pressure یا پھر pressure potential develop ہوتا ہے جی بچھو تو اب آپ دیکھیں question آپ کے سامنے آرہ ہے کہ which of the falling cell will gain extra water and become turged تو اب دیکھو یہاں پر یہ concept کو use کرنا ہے کہ cell having water potential minus 300 kilopascal placed in a solution with minus 400 kilopascal water potential تو دیکھو اس میں water potential more negative value اور less negative value ہے تو اگر یہ solution کی more negative value ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ lesser value ہے اور یہ less negative value higher value ہے تو cell کے اندر اگر water potential higher ہے اور یہاں پر یہ turged تو نہیں ہو یہ تو بلکہ exosmosis ہونے والی situation ہے minus 100 kilopascal water potential اور minus 600 again cell has higher water potential than solution again یہاں پر exosmosis ہوگا turged rity نہیں آسکتی یہاں پر minus 500 kilopascal اور یہاں پر minus 550 kilopascal تو ایسی صورت میں آپ دیکھو یہاں پر بھی less negative value more negative again یہاں پر نہیں minus 900 اور minus 925 تو اس case میں آپ دیکھئے کہ ادھر بھی less negative اور لیکن اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر دیکھو یہ cell having water potential minus 900 kilopascal placed in a solution with minus 100 تو minus 100 کا مطلب ہے کہ یہاں پر water بہت زیادہ ہے solution کے اندر یہاں پر water بہت کام ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر answer کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ آخری option ہے cell having water potential minus 900 kilopascal placed in a solution with water potential minus 100 kilopascal یہ correct answer ہے کیونکہ ہوگی اور اس کے مقابلے میں solution کے اندر water potential بہت high ہے تو جب solution کے اندر water potential زیادہ ہوگا اور cell کے اندر داخل ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر cell ترجید ہوتا ہے تو right answer اس طرح سے یہ اخری option ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھو اسی concept کو مزید strengthen کرنے کے لیے یہ ایک example books کے اندر مل جاتی ہے آپ کو یہ national book foundation کے book سے example لی گئی ہے آپ اس وقت دیکھیں اس u shape tube کے اندر دو limbs دکھائے گئے ہیں ایک left limb اور right limb دونوں limbs کے درمیان دیکھنے semi permeable membrane place کی گئی اور دونوں limbs کے اندر pure water add کیا گیا ہے دونوں limbs میں اس وقت یہ pure water level بالکل equal ہے equal level میں دونوں limbs کے اندر اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس وقت اگر آپ سے پوچھا جائے کہ water کس direction میں move کرے گا left limb to right from right limb to left تو ایسی صورت میں کوئی net movement نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں طرف pure water ہے دونوں طرف water کا potential ایک ہی جیسے اس وجہ سے کوئی movement نہیں ہوگی لیکن اگر پہلی example یہاں پر code کیے کہ جو right limb کے اندر کوئی solute add کریں ایسا solute جو water کے اندر solubal potential کم ہو جائے گا اور جب یہاں پر water potential کم ہوگا تو left limb کے اندر جہاں پر pure water موجود تھا وہاں پر water potential زیادہ ہوگا تو high water potential سے water کی movement low water potential کی طرف شروع ہو جائے اس طرح سے یہ آپ دیکھ رائیٹ limb جو level ہے وہ سیڈ کرنا شروع اسی طرح سے آپ یہ دوسری example میں دیکھئے کہ یہاں پر ہم نے کوئی solute یا water add نہیں کیا بلکہ ہم نے left limb کے اوپر positive pressure apply کیا ہے یہاں پر positive pressure سے مطلب ہے pressure greater than atmospheric pressure greater pressure جو atmospheric pressure سے زیادہ pressure ہو ایسا pressure اگر یہاں پر apply کیا جائے greater than atmospheric pressure تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے یہاں پر water potential میں اضافہ ہو جائے گا آپ کو ابھی میں سمجھا تھا کہ water potential water add کرنے سے بھی water add کرنے سے بھی water potential بڑھتا ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی pressure greater than atmospheric pressure apply کیا کوئی positive pressure apply کرتے تو ایسی صورت میں یہاں water potential بڑھ جائے گا تو ایسی صورت میں water یہ رائٹ limb کی طرف move کرے گا اور رائٹ limb کا level اپ ہونا شروع جائے گا پھر اسی طرح سے یہ دونوں limbs کے اندر کوئی water یا solute add نہیں کیا بلکہ یہ left limb کر دیا یہاں پر ہم نے vacuum create کر دیا ہے تو vacuum create ہونے سے یہ اس طرف بے شک pure طرح سے ان potential کو influence کرتا اور یہ جتنے بھی potential کا ہم ذکر کر رہے تھے یہ values دراصل normal atmospheric pressure کے اوپر effective ہوتی ہیں جب بھی normal atmospheric pressure سے change آئے گا تو definitely ان کے اندر یہ change بھی appear ہوگا اب آگے دیکھئے کہ ان تینوں potential کی آپس میں relationship ہے یہ تینوں potential آپس میں کس طرح سے relate کرتے ایک آپ کو concept یہ بتایا تھا کہ total water potential is equal to sum of solute potential and pressure potential ایک تو یہ relation آپ نے یاد دکھنا ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے فردر دو اور equations بنائی تھی کہ solute potential کس کے equal ہوگا اور pressure potential کس کے equal ہوگا ٹھیک ہے تو دو potential آپ given ہو تو تیسرا آپ easily calculate کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے numerical type questions پوچھے جاتے ہیں تو جن میں کوئی دو potential کی values given ہوتی ہیں اور تیسرے کو calculate کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ water potential solute potential کے درمیان کیا relation ہے direct relation ہے تو آپ یاد رکھو بچھو کہ water potential کے درمیان direct relationship ہے water potential is directly proportion to the solute potential یا پہ دوسرے لفظوں میں solute potential is directly proportion to the water جو water soluble solute ہے جیسے ہم نے glucose add کیا تو glucose add کرنے سے water potential کم ہو رہا تھا تو ساتھ ساتھ glucose add کرنے سے solute potential بھی کم ہو رہا تھا solute potential بھی پہلے 0 تھا اور اس کے بعد solute potential 0 سے یہ کم ہو کر minus 10 ہو گیا اور اسی طرح سے water potential بھی کم ہو رہا اور اگر مثال کے طور پر ہم اس کے اندر water add کرنا شروع کر دیں تو water add کرنے سے water کی concentration میں اضافہ ہوگا water potential up ہوگا water concentration میں اضافے کے ساتھ solute potential up ہوگا یعنی اس کا water potential کے ساتھ pressure potential کا کیا تعلق ہے تو water potential کے ساتھ pressure potential کا بھی اسی طرح کا تعلق ہے کہ اگر water add کرتے ہیں تو water add کرنے سے water کی concentration بڑھتی ہے اور جتنا water کی concentration بڑھے گی water potential بڑھے گا تو water potential بڑھنے سے pressure potential بھی بڑھے گا potential اگر یہ water potential کے ساتھ solute potential بھی directly proportional ہے water potential کے ساتھ pressure potential بھی directly proportional ہے تو بتائیے پھر ان دونوں کے درمیان کیا relationship ہوگی تو ان دونوں کے درمیان ہم relationship قائم کر سکتے ہیں آپ یہ pressure potential کا effect دیکھ رہے ہیں کہ water add کی ہم رہے ہیں concentration of water اس solution کے اندر ریز ہوگی concentration of water کے ساتھ water potential directly proportional ہے تو water potential raise ہوگا اور water potential کے ساتھ ساتھ یہاں pressure potential بھی بھی بیلد ہوگا تو اس کا مطلب یہ دونوں آپ پس میں directly proportional تھے تو اب آپ دیکھیں کہ pressure potential اور solute potential میں relation pressure potential is also directly proportional to the solute potential تو بس آپ نے simply ایک بات ذہن میں رکھ لینا ہے یہاں پر کام کی بات ہے وہ یہ کہ whatever change occurs in the water potential of the medium exactly same change occurs in the solute potential as well as in the pressure potential آپ نے simply یہ دیکھنا ہے کہ کسی cell کے اندر water gain ہو رہا یا water loss ہو رہا ہے مثال کے طور پر یہ cell ہے تو اگر یہ cell water lose کر رہے تو cell کے water potential میں کمی آرہی ہے اس کے solute potential میں بھی کمی آرہی ہے اور اگر یہ cell water gain کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں cell کے water potential میں increase آئے گا اس کے solute potential میں بھی increase آئے گا اس کے pressure potential میں بھی increase آئے گا بس آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ water کی concentration کس جانب جا رہی ہے اور water potential کس جانب جا رہا ہے تو باقی potential بھی اس کو فالو کریں گے ٹھیک ہے بھئی تو پکا ہو جانا چاہیے اچھا اب سوالے سی question دیکھ لیتے ہیں کہ which of the falling expression is incorrect اب جیسے آپ کو بتایا کہ water potential is directly proportional to the solute potential یہ بات تو بالکل incorrect نہیں ہو سکتی ہے water potential is directly proportional to pressure potential یہ بھی ہم نے discuss کیا water solute potential is تو اس میں ایسا کوئی بھی option نہیں ہے جو incorrect ہو none of them is incorrect so the right answer must be none of them ٹھیک کہ کوئی بھی ایسا یہاں پر relation نہیں دیا جو incorrect ہو اچھا پھر اسی طرح سے ایک اور activity آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ یہ دو adjacent cells ایک اندر given ہے اور آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں total water potential کسی بھی cell کا یہ solute potential pressure potential کے sum کی equal ہوتا ہے اگر آپ یہ 600 کو add کریں گے تو کیا یہ 1400 آتا ہے بلکل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ relation بھی correctly given ہے and similarly if you add minus 1400 plus 800 ان دونوں کو add کریں تو minus 600 answer آئے گا اس کا مطلب ہے کہ cell B میں بھی relation correctly given ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر water potential جو solute pressure potential equal تھا لہذا ان دونوں cells کی relations correctly given ہیں لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا مل جائے تو اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو لیسر negative value ہوتی ہے تو cell B has minus 600 kilopascal اور یہاں پر minus 1400 kilopascal تو آنسر یہاں پر کیا ہوگا cell B second thing جو یہاں سی پوچھی جا سکتی ہے کہ in which direction will water move تو آپ نے بھی learn کیا تکی water always moves from cell having higher water potential to the cell having lower water potential یعنی یہاں پر کس direction میں water کی movement ہوگی so water will move from B to A تو جب یہ water B to A move کرے گا تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ cell B to cell A کی طرف یہ movement ہو گئی تو اب دیکھو یہاں پر مزید questions arise ہوتے ہیں جیسے what will be the water potential of the cell at equilibrium state کون سی ہوتی ہے جب بھی اس طرح سے different water potential والے میڈیا دوسرے کی سا interact کرتے ہیں تو higher water potential lower کی طرف water move کرے گا لیکن کب تک move کرتا رہے گا جب تک دونوں طرف water potential equal نہ ہو جائے تب تک movement ہوتی رہتی ہے اور وہ state جب دونوں طرف water potential equal ہو جائے اس state کو equilibrium state کھا جائے گا تو اس طرح equilibrium state پر water potential کیا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا آپ نے simply دونوں cells کے water potential کو sum up کرنا ہے یعنی آپ اس کی average value لے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ water potential minus 1400 kilopascal اور اس کو ہم نے add کیا تو یہ ہو گیا minus 600 kilopascal اس کے اندر add کیا تو یہ ہو گیا minus two thousand کیونکہ minus 1400 kilopascal یہ cell a water potential تھا اور minus 600 kilopascal یہ cell b ka water potential تھا دونوں کا ہم نے add کیا ہے تو یہ two thousand value آگی ہے اور ہم two سے divide کریں گے average حاصل کرنے کے لیے تو minus 1000 value آجائے گی تو اس طرح سے equilibrium state پر water potential کیا ہو جائے گا minus 1000 بلکل اسی طرح سے یہاں پر مزید سوال یہ بن سکتا ہے what will be the solute potential and pressure potential of the cell at equilibrium state پر باقی potential کیا ہوں گے ان کا طریقہ بھی یہ ہے آپ نے دونوں طرف کے یہ pressure potential کو sum up کرنے دیکھئے pressure 100 اور divide کر دیں دو سے 700 answer آج گا so this is the pressure potential of the cell at equilibrium اور similarly آپ solute potential کو بھی اسی طرح سے consider کر سکتے ہیں دونوں cells کے solute potential کو sum up کریں اور اس کا average لے لیں تو آپ کے سامنے یہ value آج گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ equilibrium state کے اوپر ان cells میں کیا values اچیو ہوں گی تو at equilibrium state water potential minus 1000 kilo pascal pressure potential 700 اور solute potential minus 1700 آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ اگر ان دونوں کو sum up کیا جاتا ہے pressure potential اور solute potential کو sum up کیا جائے تو ایسی صورت میں کیا یہ minus 1000 answer آتا ہے بلکل آتا ہے minus 1700 میں plus 700 add کر دیا جائیں تو minus 1000 answer آجائے گا تو اس کا مطلب کے relation ابھی بھی correctly given ہے اچھ یہاں بچو تھوڑے سے مہتاد ہو جائے گا کہ پنجاب والی بک ہے اس کے اندر یہ تھوڑا سا mistake ہے اس activity کے اندر لیکن آپ اس سلسل میں یہ relation بالکل given ہے ٹھیک ہے جی بچو اب اس سوال سے question آپ دیکھئے کہ which of the falling cell not which of the falling will not happen when water move from b to a b cell سے a کی طرف اگر water move کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا event نہیں ہوگا یہاں پر دیکھو دو hypothetical cell ہیں یہاں پر کوئی cell آپ کو بنا کر نہیں دکھائے آپ نے ویسے assume کر لینا ہے جیسے دو cells ہیں ایک cell b ہے اور دوسرا cell a ہے تو cell b to a movement ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ نے guess کر رہا ہے کہ what will not happen یہ ذرا اس کو underline کر لیجیگا not happen آپ نے choose کر جو رہا ہے وہ نہیں بتانا دیکھو water potential of the cell will become less گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے اس کو آپ نے پک نہیں کرنا یہ آنسر نہیں ہوگا اچھا what solute potential of the cell a will become less negative to solute potential b less negative ہو جائے گا کیونکہ جس direction میں water potential کو جاتا ہوا دیکھیں گے تو solute potential کو بھی اس direction میں جانا چاہیے اگر cell a water potential less negative ہو رہے تو solute potential will also be less negative پھر اس کی بات pressure potential of the cell b will become more positive تو cell b سے water نکل رہا ہے تو more positive نہیں ہونا چاہیے less positive ہوتا جائے گا یہاں سے باقی options پر بھی غور کریں گے پھر دیکھیں کہ solute potential of the cell b will become more negative yes بالکل دیکھو اگر ہم کہہے نا کہ solute potential of cell a will become less negative اگر a less negative ہو رہا ہے تو obviously cell b solute more negative ہونا چاہیے and similarly water potential of the cell b will become more negative تو اگر cell a less negative ہے تو اس کا more negative بالکل expected ہے تو یہاں پر جو چیز نہیں ہو سکتی وہ کیا ہوگی وہ یہ c option ہے تو c is the right answer which will not happen when water moves from cell b to cell a تو اس طرح کا question ہو سکتا ہے اس کو آپ نے یوں tackle کرنا اگر یہ سارے concept clear ہوں گے تو تب آپ ایسے questions کو solve کر سکتے گے otherwise تو دماغ گھم جائے گا کہ یہ بات ہو کہ رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھئے next question آپ کے سامنے آرہ ہے what will happen when water move from cell a to cell b اب یہاں پر دو cell ہیں ایک cell کو ہم cell a consider کر لیتے ہیں اور دوسرے cell کو cell b consider کر لیتے ہیں اب یہاں پر آپ نے guess کرنا ہے کہ cell a move کر رہا ہے water to cell b what will happen when water moves from cell a to cell b تو آپ دیکھئے کہ ایک option یہاں پر دیا ہے کہ number one water potential of the cell a will become less negative چونکہ water یہاں سے ادھر جا رہا ہے تو یہاں پر water کی concentration کم ہو رہی ہے water کی concentration کم ہونے سے water potential بھی کم ہو رہا ہے تو water potential کم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ water potential less negative ہو جائے نہیں less cell a will become more negative دیکھو یہاں سے جب cell a سے water b جائے گا تو cell a کے اندر water کی concentration کم ہوگی اور water potential کم ہونے کا مطلب ہے کہ value become more negative اور جو water potential میں change جائے گا solute potential میں بھی change جائے گا اس کا مطلب solute potential will also become more negative اور پھر اسی طرح سے یہ والی بات اس کا مطلب ہے ممکن ہے اور number 3 آپ دیکھئے کہ pressure potential of the cell b will become more positive yes یہاں پر چونکہ water داخل ہو رہا ہے تو water داخل ہونے سے یہاں پر pressure potential more positive range میں جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ third بھی possible تو options کے مقابلے میں so the right answer یہاں پر کیا ہوگا right answer must be 2 and 3 only جی تو اب بات کرتے ہیں کہ movement of water in and out of the cell in different osmotic conditions different type osmotic conditions ہوتی ہیں osmotic conditions مطلب ہے کہ جہاں پر water solute کی consternation میں difference پائے جاتا osmotic word اصل میں water solute دونوں کی consternation کو represent کر رہا ہوتا ہیں تو different type osmotic conditions ہے جہاں پر different type solute water کی consternation تو ایسی صورت میں water کی movement in and out of the cell کس طرح سے ہوگی یہاں پر دیکھیں point of view سے آپ کے سامنے یہ تین different type conditions reflect اور تیسری condition کو کہتے isotonic تو تین different type کی osmotic conditions ہوتی ہیں hypotonic hypotonic and isotonic اب ان تینوں میں difference ہے کیا دیکھو hypotonic condition in which the water potential is higher than cell sap water potential جب cell sap term use ki جاتی ہے اس solution کے لیے جو vacu کے اندر present ہے vacu sap ya vacu to cell sap to cell sap a cell may cytoplasm ki condition ko represent kar rot to agar water potential is higher than cell sap to obviously water will move into the cell to solute concentration is lower than cell sap ya haipotonic medium ki characteristics بتائی جارہی ہیں تو ان دونوں کی reserve میں اس طرح کی conditions ہوں تو پھر endosmosis perform ہوتا water under داخل ہوتا ہے اور is inward movement of water کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ cell turged ہونا شروع جائے گا اس کے اندر pressure potential built ہوگا اس کا solute potential up ہوگا اور cell hypertonic medium exposed ہوتا ہے تو hypertonic medium کا مطلب ہوگا کہ the medium containing water potential higher than cell sap water potential lower than cells sap lower ہوگا cell کا water potential زیادہ ہوگا اور solute concentration is higher than cells sap یہاں solute زیادہ ہوگیا ہے اب water کم ہوگیا ہے therefore exosmosis is the result and water will move out of the cell and cell becomes flaccid تو آپ دیکھو اس حالت میں اگر یہ حالی situation ہو تو آپ سے یہ سوال پوچھے جا سکتے کہ اس condition میں کیا ہوگا تو یہاں پر آپ سے یہ سوالات بن سکتے ہیں کہ ایسی situation ہو تو کون سا osmosis ہونا ہے ایسی situation ہو تو cell flaccid ہوگا یا cell کی shrinkage ہوگی دیکھو جب cell flaccid ہوتا ہے تو اس cage of protoplasm due to exosmosis اچھا اس کے بعد پھر دیکھئے تیسری جو situation ہے وہ کیا ہے تیسری situation isotonic medium ہے جس جس میں water potential اور solute potential بلکل equal ہوتا ہیں اگر دونوں potential cell کے اور medium کے ایک جیسے ہو جائیں تو no net movement of water اور ایسی صورت میں cell کو hypotonic یا hypotonic situation face کرنی پڑی ہوتی ہیں اور وہاں پر یہ differently cell کو act کرنا پڑتا ہے جی بچو اسی ناسپس سے کچھ اور questions آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ if an animal cell is hypotonic to its environment اچھا بچو جب یہ کہا چاہے نا کہ cell is hypotonic to its environment اس کا مطلب ہے کہ cell اگر اپنے environment کے ساتھ hypotonic ہے تو environment اس کا hypotonic ہوگا تو what can happen اب دیکھو یہاں پر بات ہو رہی ہے animal cell کی آپ نے یہ جو relations ہیں ان کو animal cell کے point of view سے بھی یہ بھی demand تھی پی mc s levels کی تو اسی وجہ سے یہ animal cell کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو animal cell آپ یاد رکھیں اس کے پاس cell wall نہیں ہوتی تو اب اگر animal cell hypotonic environment کے ساتھ اور environment hypertonic ہے تو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ hypotonic environment ہوتا ہے اس میں water environment کے اندر کم ہوتا ہے cell کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور سیل سی پھر water باہر آتے ہیں نہیں exhaust moss is possible ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ water will move into the cell ایسا possible ہوتر will move out of the cell this is possible net no net movement of water یہ بھی possible نہیں ہے یہ بھی پہلے والا بھی possible نہیں تھا and cell will bust hypertonic medium ہے اس کا اور وہ خود hypotonic ہے اس کا اپنا water باہر نکل رہے وہ shrink کر رہے ہے تو اس وجہ سے یہاں پر right answer کیا ہوگا کہ water will move out of the cell تو right answer یہ بن بہن گیا اچھا اس کے بعد ایک اور سوال دیکھئے کہ if a cell with water potential minus 250 kilopascal is placed in a solution with water potential minus 500 kilopascal اب آپ ذرا guess کھ لیجیے کہ solution اس کا more negative ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ lesser ہے اور water potential of the cell یہ less negative means higher ہے اگر cell کا water potential higher ہے اور solution کا کم ہے تو obviously پھر cell میں سے water کو باہر نکلنا چاہیے تو آپ options دیکھئے تو cell میں سے water اگر باہر نکلے گا تو exosmosis اسے کہیں plasmolysis کہیں exosmosis کی وجہ سے shrinkage ہوتی ہے that is known as plasmolysis اس کا مطلب ہے کہ یہ option بھی possible ہے تو both of them actually possible تو یہاں پر right answer کیا بنا both of them ٹھیک ہے بچھو تو اسی طرح سے اب دیکھئے کہ ایک اور سوال ہے کہ if a cell with solute potential of minus 2200 kilo pascal یہاں پر بات ہوتی solute potential کی minus 2200 kilo pascal is placed na solution with solute potential minus 2500 kilo pascal یہاں پر بچھو وہی حصول ہے جس جگہ پر solute potential less negative value show کر ہے کیونکہ minus 2200 is less negative value اور یہ minus 2500 more negative value ہے تو جہاں پر less negative value ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر solute کی concentration کم ہے اور more negative value کا مطلب ہے solute concentration is higher اور جہاں پر solute concentration higher ہوتی ہے وہاں پر solute potential کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ minus 2500 یہ low solute potential ہے اور minus 2200 یہ higher solute potential ہے اور solute potential جہاں higher ہوگا وہاں water potential higher ہوگا یہ بات ذہن میں رکھئے اور جہاں پر solute potential lower ہوگا وہاں پر water potential بھی lower ہوگا تو اس وقت یہ solution کا water potential lower ہے اور جبکہ sel کا water potential یہ higher ہے تو water potential کے لحاظ سے اس طرح ڈیفرنس ہیں دو کرنا ہے تو اگر sel کا water potential higher solution کا lower ہے تو water sel سے باہر نکل نکل تو اگر یہ water sel سے باہر نکلے گا تو اسے exosmosis کہا جائے گا endosmosis تو نہیں possible پہلے endosmosis ہوگا then exosmosis یہ بھی نہیں possible equilibrium state is achieve یہ آگے چل کر تو ہو جائے لیکن apparent deform سے یہ نہیں تو یہاں پر دیکھو right answer کیا بنے گا تو right answer is exosmosis کیونکہ sel کا water potential higher ہے تو اس طرح سے آپ نے غور کر لینا یہاں پر کیونکہ یہ بڑے conceptual سے سوال ہوتے ہیں اور دماغ گھن جاتا ہیں تو آپ نے ضرور ان کے اوپر practice کرنی ہے بار بار ان کو دیکھنا ہے اور جو concept آپ کو سکھ ائیں ان کو grip کر اچھی طرح سے اچھا ایک اور سوال دیکھئے کہ what will be the pressure potential pressure potential of a cell in which the water potential is equal to minus 1400 kilopascal and the solute potential is equal to the minus 2000 kilopascal اب simply آپ نے کیا کر ایک اپ کو یاد ایک pressure potential کا formula کیا تھا pressure potential is equal to water potential minus solute potential اب آپ کے پاس دیکھو یہاں پر options لیتے ہیں یہ options ہیں تو آپ کے پاس دیکھو یہ water potential ہے یہ minus 1400 ٹھیک ہے minus 1400 میں سے آپ نے minus کرنا ہے minus 2000 تو minus 2000 آپ اس میں سے minus کریں گے تو یوں آپ کے پاس pressure potential حاصل ہو جائے گا تو دیکھو right answer کیا ہوگا تو دیکھو چونکہ pressure potential آپ calculate کرنے جا رہے ہو یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے pressure potential کی value کیا negative ہوگی یا positive ہوگی تو آپ ویسی سوچ پر positive value show کرے تو a option right answer یہاں پر کیا ہو جائے گا 600 kilo pascal کیونکہ minus کے 2000 میں سے minus کے 1400 minus کیا جائیں تو ایسی صورت میں plus کے 600 بچتے ہیں تو یہ 600 ہیں یہ kilo pascal میں یہ value ہوگی pressure potential کی تو اس طرح سے آپ نے اس کو calculate کرنا ہے ایک اور question دیکھیں کہ if cell a has water potential equal to minus 3600 kilo pascal and solute potential is equal to minus 600 kilo pascal دیکھو اب water potential اور solute potential دو چیزیں یہاں پہ given ہیں what will be the nearest value that i amper careful رہ جائیے گا nearest پوچھا جا رہا ہے یہاں پر exact نہیں پوچھا nearest کا مطلب approximate approximate value calculate کرنی ہے تو آپ یہاں پر دیکھئے کہ ہمیں calculate pressure potential کو اور pressure potential equal ہوتا ہے water potential minus solute potential کے تو water potential ہمارے پاس سے minus 3600 اور پھر اسی طرح سے solute potential ہے ہمارے پاس solute potential minus 6000 1000 ٹھیکے تو اب اس کو minus کریں تو right answer کیا آئے گا right answer minus میں نہیں آئے کیونکہ pressure potential ہے لہٰذا یہ بھی answer نہیں possible یہ بھی نہیں possible اور none of them کی طرف ہم جا سکتے ہیں یا پھر یہ اس کی طرف جا سکتے ہیں دیکھو اس کو calculate کریں تو right answer ہمارے hundred plus 2400 kilo pascal یہ right answer بنے گا یہاں پر لیکن دیکھو یہاں پر 2400 تو given کوئی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ none of them کی طرف جائیں اور وہ غلطی کر بیٹھیں گے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے محتاط کر دیا کہ یہاں پر nearest value پوچھ جا رہی ہے لہٰذا اس minus 2400 کے nearest کون سی value ہے 2500 تو right answer یہاں پر 2500 ہو جائے گا تو ادھر بڑی mistake ہوتی ہے باز بچے 2400 calculate کر بھی لیتے ہیں اور none of them کی طرف چلے جاتے ہیں تو یوں تھوڑا تھوڑا سا کوئی نہ کوئی بیچ میں گھمانے کے لیے آپ کو کوئی مہجود ہوگا تو آپ نے اس کو identify کرنا ہے اچھا ایک اور سوال دیکھئے کہ which of the following cell will lose more water by exosmosis اب دیکھو exosmosis کے ذریعے زیادہ water کہاں سے lose ہوگا تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ زیادہ greater difference potentials کا کس جگہ پر موجود ہیں مثال کے طور پر cell having water potential minus 300 اور یہ solution کا water potential minus 400 تو یہاں پر difference آپ کو بہت کم نظر آ رہا ہے اور ویسے بھی دیکھو کہ یہ جو cell ہے اس کا minus 300 ہے اس کا مطلب ہے higher water potential اور minus 400 یہ lesser water potential ہے تو یہاں پر exhaust moss possible تو ہے لیکن difference یہاں پر کم ہے ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پر minus 100 اور minus 600 تو water potential higher ہے لیکن difference کتنا 500 کا ادھر بھی exhaust moss possible ہے اور difference ہے یہاں پر جیسے minus 100 کا difference تھا یہاں پر minus 500 کا difference ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ a cell having water potential minus 500 place in a solution with water potential minus 550 تو یہاں پر difference کتنا ہے water potential کا تو یہاں پر water potential کا difference ہے وہ بہت ہی کم difference ہے یعنی just یہاں پر 50 کا دیکھو یہ یہاں پر جو difference ہی کالا جائے گا وہ یہ difference ہوگا تو یہ 50 کا difference ہے یہاں پر اگر چاہے یہاں higher water potential اور lower تو exhaust mosses یہاں پر بھی possible ہے لیکن آپ دیکھیں difference اور پھر the cell having water potential minus 900 اور place in a solution with water potential minus 925 یہاں پر دیکھو difference کتنا ہے ادھر بھی exhaust mosses ہوگا لیکن difference ہے just 25 کا اور دیکھئے کہ the cell having water potential minus 900 place in a solution with minus 100 تو یہاں پر minus 900 اگر اس کا water potential ہے تو more negative value is less value اور جب کہ یہاں پر یہ less negative value higher value تو یہ تو بالکل possible ہی نہیں یہ مختلف angle سے آپ پکے ہو جائیں اور یہاں پر جب سوالات ابریں تو کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو یہ جتنے بھی questions میں نے یہاں پر design کی ہیں آپ دیکھئے گا کہ اس کے علاوہ اور لیکن نہیں بھریں اسی طرح کی situations ہوں گی لیکن concept یہ ہوں گے تو آپ ان کی اچھی طرح سے practice کر لیجئے تو یہ ہمارا last topic تھا اس کے ساتھ ہمارا lecture بھی آج ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم next lecture کے اندر اب animals کے life processes کو discuss کرنا شروع کریں گے اس میں سب سے بہلے ہم بیجسٹر سسٹم کو پھر اس کے بعد سرکولیٹری سسٹم کو پھر immunity یوں gradually اب different human physiology کے topics کو ہم آگے cover کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک بچھو تو next lecture تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے